دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے اور کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور جو دوست بنے ہوتے ہیں وہ صرف مطلب تک کے ہوتے ہیں اور اسی طرح ایران امریکہ کشیدگی میں بھارت نے ایران کی پیٹ میں چھوڑا گھومتے ہوئے ایکسرسائز کے نام پر اپنے دو جنگی بحری بیڑے امریکن نیوی کے ساتھ لا کر کھڑے کر دی ہیں تاکہ جنگ کی صورت میں امریکہ کا ساتھ دیا جا سکے دوستو یہ وہی بھارت ہے جس کو ایران نے اپنی سرحد پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی تھی جو کلبوشن کی صورت میں ناکام ہوئی یہ وہی بھارت ہے جس کو ایران پاکستان پر فوکیت دیتا تھا اور پاکستان کے خلاف بیان دیتا تھا اب جب ایران پر بھارت کی صورتحال واضح ہو گئی ہے تو ایران نے پاکستان سے بھی مدد مانگ لی ہے ایران کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان روس اور چائنہ ایران کی مدد کریں تو امریکہ کی سپر پاوری ختم ہو جائے گی دوسری طرف امریکہ نے ایران پر گھیرہ تنگ کرنے کے لیے پاکستان سے شمسی ائر بیس مانگ لی ہے لیکن پاکستان نے شمسی ائر بیس دینے سے انکار کر دیا ہے دوستو یہ وہی شمسی ائر بیس ہے جو پہلے بھی افغان وار کے دوران امریکہ کے پاس رہی ہے لیکن جب سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے یہ بیس واپس لے لی تھی اب پھر امریکہ وہی بیس مانگ رہا ہے تاکہ خطے کی بدلتی صورتحال میں یہ بیس ایران کے لیے اور افغانستان کے لیے استعمال کی جا سکے دوستو دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی دو بڑے بلاک بن گئے ہیں جن میں امریکہ بھارت امان سعودیہ اسرائیل اور دوسرے یورپی ممالک ایک طرف ہیں جبکہ دوسری طرف چائنہ روس ایران اور پاکستان جیسی طاقتیں شامل ہیں تاہم پاکستان نے اپنی پوزیشن کھل کر سامنے نہیں لائی کیونکہ پاکستان ایران اور سعودیہ کی لڑائی کے حق میں نہیں ہے اس لیے پاکستان نے ابھی تک کھلم کھلا اپنی پوزیشن کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کرے گا کیونکہ یہ ہی پاکستان کی خوبی ہے کہ سام بھی مارنا ہے اور لاتھی کو بھی ٹوٹنے سے بچانا ہے پاکستان کی سٹریٹیجیک پوزیشن اندرونی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ اس بار امریکہ کا کسی بھی قسم کا ساتھ نہ دیا جائے اور اس کی سوپر پاوری ختم کی جائے اور اس تابوت کا آخری کیل بھی افغانستان ہی ہے جسے پاکستان نے ٹھوک کر چپٹر کلوز کرنا ہے دوستو امید آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تینکیو اللہ حافظ